اگر دوستو یاد رکھنا تکڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں یہ علامت جوانی ہے جس آدمی کا پوری طرح دو لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے ایک جو حرام کھاتا ہو ایک جس کی نظر ناپاک ہو محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں کہنے لگے راجہ داہر سے مقابلہ ہے اور ہماری فوج تو سندھ کی رستے بھی نہیں جانتی زبان بھی نہیں جانتی لڑیں گے کیسے دو چار دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے کہا اب آپ کیوں خوش ہیں کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا میں نے تحقیق کر لیے کہا کیوں کہنے لگے نظر کا گندہ ہے میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا عزت عبدالدائی بن حضافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے وہ ساری رات بیٹھی رہی رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا عبادت بڑا سہارا ہے مسلح بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں صبح دروازہ کھولا وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا ریزلٹ کیا نکلا تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹھ جا اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر یہ کیا لوگ ہیں کسطوری کے بنے ہوئے سندل سے دھلے ہوئے کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور سو اور ہزار آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا اوہ کچھا رانگے للاری والا جڑا چڑ دا تے لیندہ ریند ہے اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑیا پھر نہیں لیندہ میں نے کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کمال ہو گئی اتنے بڑے لوگ اتنی بڑی سعادت مندی فیروز بختی معاملہ فہمی آتا ہو گئی اللہ اکبر دوستو بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا اسے کا مار دو تیل گرم کیا ایک کڑا ہی میں اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں کہنے لگا روئے کیوں فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں کتنا لطف ہے جے تو چڑے آتے دار بھی نہیں جے تو وکیا عشق بزار بھی نہیں تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں کئی جنگل گانے پہن دینی کئی دوزخ لنگنے پہن دینی جے ایس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں تے کو جو سمجھنا وے لو کانوو کادے نال شہید کرے ڈٹھی یار دیات تلوار بھی نہیں پرو دا خالی جان دا بار بھی نہیں کہنے لگے ایک جان ہے نا دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا جب میرے پاس ہے یہ ایک کروں کیا حضرت عبداللہ ابن غزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں کہنے لگا میرا ماتھا چومو تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے آزاد کرنا چاہیے عزیز اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہیرس حوص تمہ اور یہ کسی بات کی بھی ہو ہیرس صرف پیزوں کی نہیں ہوتی ہے شورت کی بھی ہوتی ہے یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں اور ماذا اللہ بھار جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے وہاں بھی پنپتے اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح علج گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑ گیا دوسری بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضی کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے ہم سارے کام بڑے مضبوطی سے سوچ سمجھ کے تدبر سے حکمت سے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا اوہ ہو جائے گا جی آپ بسم اللہ پڑھیں جی شروع کریں جی آپ تقاضوں کو سمجھیں چیزوں کو دبائیں نہیں چیزوں پر غور کریں کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابرتا ہے اس کا تسلی بخش جواب دیں اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں اور دین کے کام کے بہت سارے پہلوں ہیں ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا ہزار ہاں لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا دھیر سارے گھروں میں طبعی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منج ہمیں نہیں پتا اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا تیری زندگی بدل گئی وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیج بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور دھاڑی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے ہیں ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا توجہ دینی پڑے گی مساجد مدارس میں آپ سے ارز کروں اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی اتنی ڈٹ کے میں ادارہ چلاتا ہوں اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو اس لیے کہ میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نادخاں امیر کرنا چاہتی ہے مدرسے نہیں نکیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے شیر و شائری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے اور کاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے یہ کیسے ہو سکتے آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی مدارس اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے اتنی زبردست لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں یہ دس پندرہ چاہے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یہاں ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے ہیں مخلص لوگ اپنی جگہ پہ وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں جو میڈیا پہ آکے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کوئی دین کی ان کی بھی کسی بات کی اوصلہ شکنی نہیں لیکن ہزار ہاں اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں انہوں نے وہ سارے لوگ تیار آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا اس کی ڈیوٹی چوبیس گھنٹے ہوتی ہیں فجر سے پہلے اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں چاہتے تنخواہ نہیں دی دیونا نو ہمیں مولوی امیر نانا ہو جانا مولوی انہوں تے سوٹ بھی ستیمی آلی رات دے ہی دے اس وقت تو نہیں نہ لیتا تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں یہ سلاح الدین ایوبی کا تعلق بلا کس چیز سے تھا